اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ فوڈ اینڈ ویلوکس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج بہت دنوں بعد میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزے دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں میں آج بنا رہی ہوں ایک ویجیٹیبل فرائیڈ ڈرائز تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس کے لئے جو جو انگریڈینٹس مجھے یوز کرنے ہیں سبزیاں وہ آپ دیکھ لیجئے میں یہاں بنگو بھی یوز کر رہی ہوں 250 گرام ہے اور ایک بڑی کیپسکم لے لی ہے میں نے شملا مرچ اور دو سے تین عدد بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو دو عدد میں نے کیرٹ لے لی ہے اور تھوڑی سی میں نے سپرنگ انیان لے لی ہے تو چلیے پھر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آکن کو پریس کیجئے تاکہ ہرانے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرے چینل کو لائک کیجئے تو دیکھیں یہاں پہ چاول میں نے پہلے سے ہی وائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے 750 گرام میرے پاس یہاں چاول ہیں جس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو جب تک ہمارے چاول ہیں وہ وائل ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں دکھا دوں کہ میں نے ساتھ ساتھ ویڈیٹیبل بھی کٹ کر لی ہیں ساری انیون کٹ کی ہیں کوئی باری کٹ نہیں کی آپ اپنے حساب سے کٹ کر لیجئے جیسے آپ کو پسند ہے تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں تھوڑا سا 2-2-4 یا آپ 3 ٹیبلی سپون آئل لے لیجئے اچھی طریقے سے گھرم کر لیجئے گھرم کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں 1 ٹیبلی سپون بھر کے چاپ کیا ہوا لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اچھی طریقے سے دیکھیں اس کو آپ کو ساتھ کرنا ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو فرائیڈ ریز بنانا سکھا رہی ہوں اس لئے کچھ بھی سکپ مت کیجئے گا سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے موٹے کٹ ہو گئی تھی مجھ سے گو بھی تو اس میں تھوڑی باریک ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے اور گو بھی کو آپ کو شش کیجئے کہ لمبائی میں ہی کٹ کیجئے تو دیکھیں گو بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے تو یہی پہ ہم ہری پیاس ایٹ کریں گے اس کے اندر لیکن ہری پیاس کا جو گرین والا پوشن ہے اس کو ابھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اسے ہمیں ابھی نہیں فرائے کرنا کیونکہ اگر وہ فرائے ہو جاتا ہے تو اس کا لپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مرجھایا ہوا ٹائپ سے ہو جاتا ہے نا تو اس کو آپ کو کھلا کھلا ہی رکھنا ہے اس لیے ہم والے پوشن کو سب سے اینڈ میں ایٹ کریں گے تو دیکھیں اچھی طریقے سے ہمیں یہاں پہ سپرنگ انین جو ہے ہرا پیاس جو ہے اس کا جو وائٹ والا پوشن ہے اسے ہمیں اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے اسے بھی ہمیں سوٹے کرنا ہے اور فرائیڈ رائز میں سارا کام ہی ہے یہ کہ چیزوں کو اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے تو دو عدد گاجر تھی میرے پاس بڑی بڑی اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک چاپ کر لیا ہے تاکہ اس کو گلے میں آسانی ہو اور سوفٹ ہو جائے اچھا ہمیں اسے اتنا بھی نہیں گلانا کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے ہلکا ہلکی سی ہارڈنیس رہنی چاہیے کیونکہ اسی میں مزہ آتا ہے فرائیڈ رائز میں اور کھانے میں یہ مزے کی لگتی ہے تو دیکھیں اس کو بھی میں نے تھوڑا سا سوفٹ کر لیا تھا سوتے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک ادر بڑی شملہ مرچ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہی سائز ہے وہ اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اچھی طریقے سے اسے بھی میں سوتے کر رہی ہوں آپ چاہے تو کانٹیٹی ویجیٹیبل کی تھوڑی زیادہ کر لیجئے ویسے یہ انف کانٹیٹی ہے نہ بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم ہے اور کھانے میں بھی یہ بہترین لگتی ہے زیادہ ویجیٹیبل ہو جائے تو وہ پھر فرائیڈ رائز نہیں رہتے ویجیٹیبل رائز ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں جو کانٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہی ایٹ کریں تو دیکھیں یہاں پہ ون این ہاف ٹی سپور میں نے سالٹ ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ سالٹ ایٹ کیجئے گا اور اس کے بعد میں اسے دو سے تین منٹ لٹ سے کور کرنے کے بعد پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا صرف دو سے تری منٹ تک اس کو پکانا ہے تاکہ یہ ہلکی سی سافٹ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ تین منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ویجیٹیبل کی جو شکل ہے وہ کچھ یوں ہے اس وقت ہماری ویجیٹیبل بالکل تیار ہے اب اس پوائنٹ پہ آ کر ہم اس میں سیزنگ ایٹ کریں گے تو دیکھیں میں کیا کیا ایٹ کرتی ہوں اور کچھ سوس وغیرہ ہے جو ہم اس میں ایٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس میں ایٹ کروں گی بلیک پیپر ون ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا سپائس تیز کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر گرین چیلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں چار سے پانچ عدد ایٹ کر لیجیے ویسے فرائیڈ رائز میں جو ہے وہ گرین چیلی ہوتی نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں ریڈ چیلی ساوس ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون بھر کے ایٹ کیا ہے یہ بھی میں نے سویا ساوس ایٹ کروں گی ون ٹیبل اسپون بھرکے ایٹ کیا ہے جو اسٹیپ بتا رہی ہوں وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فولو کرنا ہے ورنہ فرائی ڈرائز خراب ہو جائیں گے سرکہ دیکھیں ہاں پہ ون این ہاف ٹی اسپون میں نے ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سارے مسالوں کو ہم اس مکس کر لیں گے اگر آپ تھوڑا سا سپائس تیز کھانا چاہتے اور گرین چلی ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑا سا بلیک پیپر ہاف ٹی اسپون اور ایٹ لیجئے گا تو دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں بس اسی پوائنٹ پہ آکے ہمیں یہاں گرین پیاس کا جو ہرا والا حصہ تھا نا وہ ایٹ کرنا ہے کیونکہ ویجیٹیبل بلکل پروپر کوکٹ ہو چکے ہیں اس کو ہمیں مزید کوکٹ نہیں کرنا صرف دو سے تین سیکنڈ جو ہے ہری پیاس کو اس کے اندر ساوتے کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا کیونکہ ہرا پیاس جو ہے اس کا گرین پارٹ زیادہ پک جاتا ہے تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے پھر فرائیڈ رائز میں اس کو فریش لک ہی رہنا چاہیے تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو بہت کم ہی پکائیں اور اس کو اندر میں آپ فرائے کریں گے تو دیکھیں اب آپ دیکھیں رہے ہیں کہ یہ کس طریقے کا لک آئے کتنا فریش لگ رہا ہے ورنہ عمومن جو ہے یہ گرین حصہ خراب ہو جاتا ہے چلیے تو اب ہم اس کا نیکس سٹیپ کرتے ہیں سٹیپ تھوڑے سے اس کے زیادہ ہیں اور ظاہر سی باتیں تھوڑا مشکل ہی ہے پکانے پکاتے پکاتے انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے لیکن پھر کھانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے جس سب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو تو دیکھیں یہاں میں نے ساری ویجیٹیبل کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہاں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل لیا ہے اب اس کے اندر میں تین ایگ فرائے کروں گی آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے میں فرائے کر رہی ہوں آپ کو بھی بلکل ایسے ہی فرائے کرنا ہے پہلے تھوڑی دیر اسے پکنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے مکس کرنا ہے اس کا جو ہے اچھا سا کیمہ بنانا ہے کیمہ بنانے میں تو ویسے ہی خواتین ماہر ہوتی ہیں تو بہت ایک زبردست سا کیمہ بنانا لیجئے بس انڈو کو ڈال کر تو دیکھیں تھوڑی دیر اس کو ہمیں پکانا ہے تاکہ خراب حالت میں نہ ہو جائے اگر آپ اس کو جلدی پکا لیں گی تو یہ بہت زیادہ پتلا پتلا سا ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد ہی ہم اس کو سٹر کریں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اس کا اچھا بنے تو وہ چلی ہے میں جب تک اس کا کیمہ بناتی ہوں اس کے بعد ہم ملتے ہیں کیمہ بنانے کے بعد تو ایسے آپ اس کی باتیں میں کسی کو بتاؤں گی نہیں خواتین مجھے یہ بتائی ہے آپ لوگوں میں سے کیمہ جو ہے وہ کون کون اچھا بنا لیتا ہے دماغ کا بھی مزاگ کر رہی ہوں عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ خواتین جو ہیں وہ بھائی کیمہ بنانے میں ماہر ہوتی ہیں تو چلیے اب نیکس سٹیپ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے انڈو کو بھی میں نے ریش آؤٹ کر دیا ہے اور اس وقت بہت ہی زیادہ تھک چکی ہوں بہت زیادہ گرمی ہے کچن میں تو یہاں دیکھئے میں نے سیون فیفٹی گرائم جو چاوال تھے اچھے والے ان کو بوائل کر لیا تھا فل بوائل کر لیا تھا کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو اسے کوک کرنا ہے یا نائنٹی نائن پرسنٹ کوک کرنا ہے اس کو میں نے فل کوک کر لیا ہے اور ہمیں آئل تھوڑا سا اس میں جو ہے نا کونٹیٹی سہیی یوز کرنی ہے فو ٹیبل سپون میں نے بھی اس میں آئل ڈالا ہے اور تھوڑے تھوڑے رائز ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو فرائے کریں گے جیسے ہی یہ فرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ویجیٹیبل کریں گے اس کو ہمیں لیئر میں یہ والا جو کام ہے اسے ہمیں لیئر میں کرنا ہے تاکہ ویجیٹیبل میرے جو ہے وہ ایک ایک چاوال میں اس کا flavor ایڈ ہو جائے اچھا ایک بات اور میں نے جب ویجیٹیبل فرائے کیا تھا تو اس میں جو ہے نا میں نے آئل تھوڑا سا زیادہ ہی رکھا تھا اس لئے میں نے تھوڑی سی آئل کی کونٹیٹی کم رکھی ہے آپ لوگ آئل کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ کر لیجئے گا 4 ٹیبل سپون کے بجائے آپ لوگ یہاں 8 ٹیبل سپون بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چاول اگر اچھا فرائے نہیں ہوگا نا تو فرائیڈ رائز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور چاول کھلا کھلا ہونا چاہیے اور اگر آپ کچھا رکھ لیں گے نا چاول تو پھر جب آپ فرائے کریں گے تو وہ چاول ہارڈ ہو جائے گا اور وہ مزہ نہیں کرے گا جب آپ کھانے بیٹھیں گے ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا فرائیڈ رائز جو ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس بھی بہت آسان ہوتے ہیں لیکن بنانے میں یہ بہت محنت لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں بس اس کو اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس کو لیٹ سے کور کر دیں گے اور فائیف منٹ تک اسے ہم دم دیں گے ویسے تو ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں لیکن بس دم اس لئے دیں گے کہ کچھ تھنڈی ہو جاتی ہیں اگر تو یہ اچھی طریقے سے ککٹ ہو جائے گرم ہو جائے چاول جو ہے وہ کہیں سے بھی تھنڈان آ رہا ہے اور کھانے میں مزہ دار لگے یہ دیکھئے ایک ایک چاول کا جو رائی سے میرا وہ کھلا ہوا ہے تو چلیئے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کھانے میں کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے فرائیڈ ریس کی فائنل لک اور ہر چیز اس میں بہت بیلنس ہے دیکھنے میں تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں ویجیٹیبل بہت بیلنس ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہیں اتنی زیادہ گلی ہوئی نہیں ہے جتنی ریکوائرڈ ہے اسی طریقے سے ہیں اور اب میں آپ کو کھا کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں کھانے میں تو بہت ہی ایمی ہیں اور یقین کیجئے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے بہت پرفیکٹ ہے ایسا لگ رہے ہیں کہ کسی اچھے بڑے ریسٹویوں کا کھا رہی ہوں آپ بھی میرے طریقے سے اسے بنائیے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے تو چلیئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اتنے فیملی ان ٹرنس میں شیئر کیجئے اسی کتا سیدہ کو دے اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ